بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ اللہ نے پیدا ہی نہیں کی نہ قیامت تک پیدا ہو سکے گی جو کوئی قرآن سے آدھا ہے جس کا کوئی قرآن نہیں وہ کیا بناتے ہیں میری دل پتی پتہ آجاتا ہے پھر میں کیا کرتا ہوں مجلس میں رہتا ہوں سکتر نکر اشتب جلاللہ کہتا ہوں ہر رب خواب اشتبہ اس سے اوہر کرتا ہوں اگر وہ حد کی سو مرتبہ کرتی ہے ہم کون ہیں ہر چودہ سال کے بعد گناہوں میں ڈھولے ہوئے اس کو دلیمت سے اصلاح کرنا چاہتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں قرآن نظر ہوا ہے تیسرا طریقہ یہ ہے اگر اپنی استخابت کو راکھی رہنا چاہتی ہے قرآن کو ہی ہے جو رمضان میں پڑا کبھی تو ہی نہ پڑی قرآن پڑ کے تو اس کا ترجمے کے ساتھ پڑھو کیا کس طرح ترجمسہ کا کس طرح اللہ تعالیٰ نے کام لیا حدود سیدہ نے کام دے لیا وہ لنگری چھونٹی نے اپنی پوری قوم کو کیسے بجھا دیا کس طرح اللہ تعالیٰ نے وہ سیل وہ ہاتھی تھا تو جانور لیکن کہاں میں بیت اللہ کو نہیں بیراؤں گا کیسے سمجھ بھی کوئی کس طرح انبیاء کا پڑھو سناہے جرام کا پڑھو کس طرح کے قصد سے انسان کا ایمان تازہ رہتا ہے چاپا طریقہ دھوڑنا شروع کرو کون ہے جو آپ پر صلاح پر مستقیم دکھا جاتا ہے کون ہے جو آپ پر سیلہ واسطہ دکھائے گا صحیح ڈائریکشن دینے والے لڑوں کے ساتھ کریں گناو ان کی رمکت سے آئے کرو ان کی وجہالت میں بیٹھنا شروع کرو اور پانچی بار جب تک علماء کے ساتھ آپ کا دعال و تنزگوٹ لینڈ ہوگا یہ اسے لانت کے لئے اسے اللہ رب العزت نے اعز اللہ تین الصدیق یوم الرزہ والی احمد یوم المشنہ بڑے بڑے مستائفی آجائیں تمام انتقامت دکھاتے ہیں دولان آمین انتقامت دکھاتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ بیٹھو تین بادشاہ ایک از کر کے سامے کھڑے ہو کے امام رحمد بن حمل کو کوڑے مانتے تھے مان جاؤ قرآن اللہ کی پخلوق ہے اللہ کی کلام نہیں ہے کہا جاں تو نکل سکتی ہے لیکن آپ نامن ہے جنہیں نہیں سکتا اس لئے علماء کی تربیت میں اپنے آپ کو لگانا اپنا اپنے لگانا کہ کس طرح میرے زندگی ناڑا سکتے ہو جائے پھر اللہ کی نامات کرتے ہیں